موسیقی لاہور پریس کلپ کے سامنے پنجاب ٹیچر یونین لاہور کے اسادزہ کرام نے پارا چنار میں بے گناہ اسادزہ کے قتل کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا ہائے ہائے حالی رکمت ہائے ہائے حفظہ کو حفظہ اب کیا چاہتے ہیں حفظہ اس موقع پر مرکزی رہنمہ سید فیاض حسین گلانی نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی انتظامیاں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سازہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گفتار کر کے قرار واقعہ سزا دی جائے اگر حکومت پاکستان نے اور گلگت البلتستان کی حکومت نے اس میں سجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر انشاءاللہ عزیز ہم پنجاب کے استاد ہوں ہم سندھ کے استاد ہوں ہم کے پی کے استاد ہوں ہم ازاد کشمیر کے استاد ہوں ہم بلوچستان کے استاد ہوں ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں ہم استاد ہیں اور ہم یک دبان ہو کر اور یک اتحاد کے ساتھ ہم انشاءاللہ عزیز سرکوبہ بھی نکلیں گے ہمیں تلیمی دارے بند کرنے پڑے تو تلیمی دارے بھی بند کریں گے اور ہم اپنے سازہ کے اس خون کا ضرور انتقام چاہتے ہیں ہم بدلہ چاہتے ہیں کہ خون کے دہرے کہ قانون کے دہرے میں رہ کر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان ظالم قاتلوں کو ان دائشت گردوں کو گرفتار کرے اور ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پنچایا جائے اور جو ان کے ہنڈلر ہیں یا جو ان کے سپورٹر ہیں جن جنہوں نے ان کی حمیت کی ہے حکومت ان کو بھی گرفتار کرے تاکہ اندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی استاد کے جربان کی طرف آتھ بڑھائے جان لینا تو دور کی بات ہم استاد ہیں ہم پرمن قوم ہیں ہمیں سلوگن دیا گیا ہے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مگر یہ کیسا سلوگن ہے کہ دشمن ہمارے بچوں کو نہیں مار رہا ہمیں اپنا ہی چھپا ہوا دشمن ہمارے بچوں کو ہمارے استادہ کو مار رہا ہے ہم نے میشہ استادہ کی اسیئے سے قوم کی رہنمائی کی ہے قوموں کی تمیر کی ہے لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں پنجاب کی چیزوں نے پنجاب بار کے ساتھا مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری دور بار جو قاتل ان کو گرفتار کرے اور معاہقین جو ہیں ان کا ساتھ بار پورتاون کیا جائے اور ان کی مالی بھی مدد کی جائے اساتھا کرام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بے گناہ اساتھا کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار بار کی سزا دی جائے کیمرمن فرحان شیک کے ساتھ ارشد علی سٹی ون نیوز لاہور